السلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹس ناوی آگلی جان رہے آنا ہوں ناوی آگلی جان رسولدی اگلی جان رہنگ خوامنگ منٹ بھی کیا ہوتا ہے کہ ہر لڑکی کی خواہش ہوتی ہے کوئی ایک خوبصورت آدمی کے ساتھ شادی کرے لیکنم اگلی جان رہنگ بھی کیا ہوتا ہے جو اس کا مین کریکٹر ہے پریم روز وہ ایک برے آدمی سے بدصورت آدمی کے ساتھ شادی کا فیصلہ کرتی ہے تو یہاں پہ question ہے کہ اس نے ایسا کیوں کیا کہ خوبصورت آدمی کی بجائے اس نے بدصورت آدمی سے شادی کرنے کا فیصلہ کیوں کیا ہے ریم روز decided to marry ugly john instead of a charming man because of the following reasons کہ اس نے ایک خوبصورت آدمی کی بجائے ایک برے اور بدصورت آدمی کے ساتھ شادی کرنے کا فیصلہ کیا اس کی کچھ reasons ہیں and these reasons are discussed as below کہ ہم ان کو discuss کریں گے ابھی کہ firstly پہلی reason کیا ہے she decided to marry ugly john because it would be an insult to her mother if she married a charming man کہ اس کا خیال ہے کہ اگر وہ ایک خوبصورت آدمی کے ساتھ شادی کرتی تو یہ اس کی ماں کے لیے ایک insult ہوتی بیستی ہوتی وہ کیوں کہ she said i have not insulted you i had picked a charming man کیونکہ اس کی ماں بھی یہی کہتی تھی کہ میں نے تو تمہاری کوئی بیستی نہیں کی میں نے ایک خوبصورت آدمی سے شادی کی تھی تو وہ اپنی ماں کو غلط ثابت کرنا چاہتی تھی that's why she decided to marry ugly john actually her father was a charming man کیونکہ اس کا جو باپ تھا جس نے اس نے ماں کو ڈیوورس دے دی ان کو چھوڑ دیا he was a charming man وہ ایک خوبصورت آدمی تھا probably she had told her daughter that all charming men were unfaithful وہی جو last question میں ہم نے پڑھا کہ she told wrong things about her father to prem rose کہ اس کی جو ماں اپنی وہی اپنے بیٹی کو وہ بتاتی ہے کہ جتنے بھی خوبصورت آدمی ہوتے ہیں وہ وفادار نہیں ہوتے ہیں that's why she divorced her father because of that اس کی ایک وجہ بتاتی ہے کہ جو خوبصورت آدمی ہوتے ہیں وہ وفادار نہیں ہوتے ہیں اور اس نے ایک خوبصورت آدمی سے شادی کی تھی پرم روز کا جو فادر تھا وہ ایک خوبصورت آدمی تھا اور اسی وجہ سے اس نے اس کو طلاق دے دی in fact لوسی had told her so to justify her divorce کیونکہ بیٹی ہے وہ اپنی ماں سے ضرور پوچھے گی کہ آخر کیا وجہ بنی کہ ان کا باپ ان کو چھوڑ کر چلا گیا یا ان کے ماں باپ میں طلاق ہو گئی تو وہ اس چیز کو جسٹیفائی کرنے کے لیے یہ وجہ پیش کرتی ہے now پرم روز was a grown-up girl and she knew that not all men were equal اب پرم روز بڑی ہو چکی ہے ٹھیک ہے اب اس کو اچھے اور برے کی تھوڑی تمیز ہو گئی ہے اور وہ جانتی ہے کہ سب آدمی ایک جیسے نہیں ہوتے that was why she decided to marry ugly john اسی وجہ سے وہ ایک بدصورت جان کے ساتھ شادی کرنے کی کا فیصلہ کرتی ہے اور دوسری وجہ secondly she thought that if she married a charming man her mother would exert her influence on her and would not let her marry کیونکہ اس کا یہ خیال ہے کہ اس کی ماں جو ہے وہ خوبصورت آدمیوں سے نفرت کرتی ہے اگر وہ بھی کسی خوبصورت آدمی سے شادی کرنے کا فیصلہ کرتی تو اس کی ماں اس پر اثر انداز ہوتی اور اس کو شادی کرنے کی اجازت نہ دیتی he said to her mother well for a charge you have had a right to exert your influence ٹھیک ہے کہ charge کے لیے آپ کو یہ right ہے کہ آپ اپنا آپ اس فیصلے پر اثر انداز ہوں لیکن کیونکہ اس نے بدصورت آدمی کو چوز کیا ہے شادی کرنے کے لیے اس وجہ سے اس کا یہ خیال ہے کہ اس کی ماں اس فیصلے پر اثر انداز نہیں ہوگی تھرڈ پوائنٹ کیا ہے تھرڈ ریزن اس کا یہ بھی خیال تھا کہ اس کی ماں نے غلطی کی تھی یہ خوبصورت آدمی کے ساتھ شادی کر کے اس کی ماں نے غلطی کی تھی وہ کیا کہتی ہے کہ ایک ایسے آدمی سے ایسے بدصورت آدمی سے شادی کرنے جا رہی ہے جو کہ اس کے خوبصورت باپ سے بالکل مختلف ہے therefore it was a different mistake she was not reviving the mistake of her mother وہ اپنی ماں والی غلطی دوبارہ نہیں کرنا چاہتی ہے then fourthly fourth reason ہے she thought that her mother had been sentimental when she married a charming man اس کا خیال ہے کہ جب اس کی ماں نے ایک خوبصورت آدمی کے ساتھ شادی کی تو وہ جذباتی عورت تھی وہ جذباتی ہو گی تھی whereas she was not being sentimental اور وہ کوئی جذباتی لڑکی نہیں ہے she meant to say that her decision of marrying an ugly man was quite sensible اس وجہ سے وہ کہتی ہے کہ ایک بدصورت آدمی کے ساتھ شادی کرنا کرنے کا اس کا decision اس کا فیصلہ بالکل ٹھیک ہے اور last point ہے last اس کا جو reason ہے to marry the ugly john she decided to marry ugly john because she was in love with him یہ last point love کے بارے میں ہے کہ وہ اس کے ساتھ محبت بھی کرتی ہے she told her mother that she was going to marry ugly john because he made her feel all funny in sight کہتی ہے کہ وہ بدصورت جان سے شادی اس لیے کرنا چاہتی ہے کہ وہ اس کو اندر تا خوشی اس سے محسوس ہوتی ہے کیونکہ وہ اس سے محبت کرتی ہے وہ اس سے خوش ہے therefore these were the reasons behind our marrying ugly john تو اس پورے play میں ایک جو بالکل different type کا آپ کو decision لگتا ہے کہ ایک fashionable girl ہے prim rose کہ وہ ایک fashionable girl ہے she visits night clubs ٹھیک ہے and she don't forget to make up her face and it's totally unbelievable that she is she decided to she decided to marry ugly john کہ how can she marry an ugly man کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک fashionable لڑکی ہے وہ ایک بدصورت آدمی کے ساتھ شادی کرے گی تو یہ بالکل different طرح کا decision ہے that was also a shocking decision on the part of a fashionable girl تو ہم اس چیز کو justify کرنے کے لیے کہ کون کون سے reasons ہیں کیوں اس نے ایک اگلی اور برے آدمی کو بدصورت آدمی کو شادی کے لیے choose کیا تو یہی وہ اس کے reasons ہیں تو اس کو آپ پڑھیں تیار کریں اور اس کی writing practice کریں thanks a lot students کو Μیствомناہ by کونس ورسال را呀 چیز decent